اور کہہ اس پہ استقامت نہ کرے اور مشکات شریف کی قادی سے اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے بدنظری کرنے والے پر اور جو خود کو بدنظری کے لئے پیش کریں پس ناظر اور منظور دونوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لعنت کی بدعا فرمائیں تو بزرگوں کے بدعا سے ڈرنے والے یہ سوچیں کہ سید والنبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بدعا سے کیوں نہیں ڈریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی اس کے صدقے ہی میں تو بزرگی ملتی ہیں لہٰذا اگر کسی حسین پر نظر پڑ جائے تو فوراں ہٹا لو ایک لمحہ کو اس پر نہ رکھنے دو پس قرآن پاک کی مدرج بالہ آیات مبارکہ اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں بدنظری کرنے والے کو تین برے القاب ملتے ہیں نمبر ایک اللہ و رسول کا نا فرمان نمبر دو انکوں کا زناکار نمبر تین ملعون نمبر چار نمبر چار جو ہے دل کی حفاظت کرنا نظر کی حفاظت کے ساتھ ساتھ دل کے بھی حفاظت ضروری ہے بعض لوگ نگاہ چشمی کے تو حفاظت کر لیتے ہیں لیکن نگاہ قلبی کی حفاظت نہیں کرتے یعنی انکوں کی تو حفاظت کر لیتے ہیں لیکن دل کی نگاہ کی حفاظت نہیں کرتے اور دل میں حسین شکلوں کا خیال لاکر حرام مزے لیتے رہتے ہیں خوب سمجھ لیں کہ یہ بھی حرام ہیں اللہ طرح فرماتے ہیں اللہ طرح تمہارے انکوں کی چوری کو بھی اور تمہارے دلوں کے رازوں کو بھی خوب جانتا ہے ماضی کے گناہوں کی خیالات آنا برا نہیں خیالات لانا برا ہے اگر گندہ خیال آ جائیں تو فوراً اس پر کوئی استغفار کھڑ کے اس پر کوئی مواخذہ نہیں لیکن خیال آنے کے بعد اس میں مشغول ہو جانا یا پرانے گناہوں کو یاد یاد کر کے اس سے مزہ لینا یا اندہ گناہوں کی سکمیں بنانا حسنوں کے خیال دن میں لانا یہ سب حرام ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ان حرام کاموں سے ہم سب کو بچائیں جس کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ تمام گناہوں سے بچنا آسان ہے